آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہیر رانجہ کو ایک ہی قبر میں کیوں دفن کیا گیا ہے یہ بھی بتائیں گے کہ ہیر کا ڈوبٹہ قبر سے باہر کیوں رہ گیا تھا ہیر رانجہ کے مظاہر کی چھت کیوں غائب ہو جاتی ہے اور ان کی قبر پر بارش کیوں نہیں آتی یہ جانیں گے اس ویڈیو میں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیصلہ بات پوائنٹ اور میں ہوں سٹیپ تین عباس ناظرین آج میں موجود ہوں جنگ میں ہیر رانجہ کے دربار پر کی ایک ہی جگہ پر قبر بنائی گئی ہے اس مظاہر کی چھت بھی نہیں ہے اس متولی سے بھی جانیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کی چھت نہیں ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بارش کا پانی بھی جو ہے وہ نہیں آتا مزید آئیے چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں متولی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام سر آپ یہاں پر کب سے کام کر رہے ہیں مجھے چار پانچ سال ہوگی سر اس دربار کی چھت نہیں ہے اس کے بحوالے سے کیا جو ہے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ماہ ہیر میران جا کر دونوں کو ایک ہی میزار ہے ایک ہی جگہ پر مدفن ہے جب دشمن پچھے لگے تو انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ اگر ہماری محبت سچی ہے تو ہمیں جگہ دے کہتے ہیں زمین کھول گی دونوں نیچے چلے گیا جب نیچے گئے تو ماہ ہیر کی چادر کا پلو جو بیہر رہ گیا کیونکہ یہ سارا اس دور میں باغ بیلو ہوتا تھا دریائی چنابیس سیڈ پر چلتا تھا تو پھر جب ماہ ہیر کا چادر کا پلو بیہر رہ گیا تو اس دور میں تھا بلولو دی بادشاہ یہ تختیف میں زید لکھا ہوا ہے بلولو دی بادشاہ کا یہاں سے بیڑا گزرا انہوں نے کہا یہ انچی جگہ ہے یہاں پہ سٹے کرتے ہیں تو رات میں انہوں نے سٹے کیا خواب میں زیارت ہوئی کہ ہمارا دبار تمیر کروا پھر یہ سنگے بنیاد سارا کچھ بلولو دی بادشاہ نے کروایا سر باقی تھا مزار ٹھیک ہے لیکن اس کی چھات کیوں نہیں جب کہتے ہیں کہ دربار مکمل ہو گیا چھات تمیر ہو گئی تو صبح آ کے دیکھا تھا چھات نہیں تھی چھات نیچے گیری ہوئی تھی تو دوسری دفعہ پھر تمیر کروا پھر گئی تیسری دفعہ پھر کہتے ہیں کہ بشارت ہوئی کہ چھات رہنے دو کہ چھات تھی ان کے اوپر نہیں ٹھائٹی دو تین دفعہ کہتے ہیں بنائیے اس دربار کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بارش کا بانی نہیں آتا اس کی کیا بجیر ہے بارش اللہ کی رحمت ہے اس لئے تو انہوں نے چھات قبول نہیں کی کہ اللہ کی رحمت آئے اگر چھات بان جاتی تو پھر بارش نہیں آنی تھی اب تو اللہ کی رحمت آتی ہے اس لئے چھاتی انہوں نے قبول نہیں کی کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت آئے سر یہاں پر لوگ آتے ہوں کہ مختلف منتے بھی مانگتے ہیں تو کبھی کوئی کہتا ہے کہ میں منت مانگ کے گئے ہوں اور میری پوری ہو گئی ہے کافی لوگ کہتے ہیں کرنے والی اللہ کی ذات ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ منت پوری کہتے ہیں یہ ایک وسیلہ ہے یہ اللہ کی نیک بزرگ ہیں بندے ہیں تو کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہماری منت پوری ہوئی ہے یہ جو اوپر آپ کے سامنے کلہ پڑھا ہے یہ شادی کی منت تھی یہ جو جھولے پڑھے ہیں یہ اولاد کی منت ہے لوگوں کو بیٹا بیٹی چاہیے وہ دھاکہ بانتے ہیں اللہ پوری کرتا ہے باہر ایک پرانا درخت بھی ہے جس کے اوپر وہ مختلف دھاکے بانتے ہوئے ہیں درخت پر بھی دھاکے باند دیتے ہیں ادھر بھی باند دیتے ہیں جس کا دل کرتا ہے لیکن کرنے والی تو اللہ کی ذات ہی ہے یہ ایک بزرگ وسیلہ ہے وہ بھی منت کے لئے کرتے ہیں یہ درخت اسی دور کا ہے کبھی کوئی بندہ یہاں پہ آیا ہے کہ میں ہیر کے خاندان سے تلگ رکھتا ہوں یا رانجے کے خاندان سے تلگ رکھتا ہوں نہیں کوئی نہیں آیا محمد سلیم کہاں سے آیا روڑ سلطان سے آپ یہاں پر کیوں آتے ہیں اور دیگر لوگ آتے ہیں کیا ان کی مراد پوری ہوتی میں بسکلی یہاں آج زیارت کرنے آ رہا ہوں لیکن جو عاشق مزاج لوگ ہیں وہ یہاں آتے ہیں اپنی منتے مرادے لے کر ان کا یہ معنی ہے کہ جو یہاں اس دربار پہ آتا ہے منت مانگ کر جاتا ہے ان کو وہ اپنا محبوب مل جاتا ہے جب ان کو اپنا محبوب مل جاتا ہے تو وہ محبوب کے ساتھ اس دربار پہ آتے ہیں زیارت کرتے ہیں اور لنگر وغیرہ بانتے ہیں نہیں آپ کی کوئی مراد یہاں پہ بھور گئی ہاں جی میری بوری ہوئی ہے آپ پھر آئے تھے یہاں پہ ہاں میں آیا تھا محمد وارث کہاں سے آئے ہیں سرگودہ سے سرگودہ سے آپ یہاں پہ آئے ہیں جی کس لئے آئے ہیں کون سے مراد لے کر آئے ہیں یہ میرا بچہ خراب ہے اس کے لئے آئے ہیں بچہ بھی مرد جائے ہیں کیا لگتا ہے یہاں سے ہوگی جائے کی شفاہ شفاہ تو خدا نے دینا اللہ دینے والا لیکن یہ ان کے محبت والے ہیں یہاں پر آپ مراد لے کر آئے ہیں کیسے پہلے بھی یہاں پہ آتے ہیں ناظرین دروار کے حیاتے میں ایک پورانہ یہاں پر دراخت بھی موجود ہے کہ جس پر لوگ آ کر داگے وغیرہ باندھ کر جاتے ہیں اپنی منتوں مرادوں کو پورا کرنے کے لئے اور اس حوالے سے جب ہم نے متولی سے بھی بات کی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہاں پر لوگ اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لئے یہاں پر بھی یہ داگے وغیرہ باندھ کر جاتے ہیں اور جب ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں اور اپنا نظر اور یاد اس دربار پر آنے والے ظاہرین کو کھلاتے ہیں دیتے ہیں